یہ جس جگہ کی بات ہے یہ سنگلہ دیپ ہے سنگلہ دیپ سے پہلے کی جگہ جب اس جگہ پر اس تھان پر گرنانک پاچھا پہنچے تو مردانہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہیں لگا پاچھا ایسا ستھان ایسا درلب ستھان پہلے کبھی نہیں دیکھا پیار سے وہ لئے دھن گرنانک سنگلہ دیپ جنم ساکھی میں اس دنیا کی بات نہیں ہو رہی گرنانک پاچھا بھائی بالا جی کو بھائی مردانہ جی کو کھنڈو برہ منڈو کی سیر کر آ رہی ہیں پیار سے وہ لئے دھن گرنانک ایک ایسی دنیا میں پہنچے ہیں جہاں پر دودھ کی ندیاں بہ رہی ہیں اور مشری کے پہاڑ ہیں پیار سے وہ لئے دھن گرنانک مردانہ دیکھ کر حیران ہوا پاچھا ایسا ستھان بھوجن کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں پر کمال کی بات یہاں پر یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر کسی کے مکھ پہ مسکان نہیں ہیں سب دکھی ہیں پیار سے وہ لئے دھن گرنانک دھن گرنانک یہ جو آج کی ساکھی ہے نا ساتھ سنگل جی جنم ساکھی کی ہے پڑھ کر میں تو کئی گھنٹوں تک وچار کرتا رہا کہ کتنی کمال کی شکشہ دے گئے گرنانک ایک ایک ساکھی میں اتنی شکشہ ہیں اور اتنی باریک شکشہ ہیں اور کسی کتاب میں نہیں ملتے ہیں پیار سے وہ لئے دھن گرنانک بھر جنم ساکھی کو کوئی ایک بار وچار کے پڑھ لے وچار کے پڑھنا کسے کہتے ہیں ایک پنگتی پڑھو کتاب بند اس پنگتی پر وچار کرو پورا پورا ہفتہ پیار سے وہ لئے دھن گرنانک دھن گرنانک مردانہ کہہ رہا ہے گرنانک پاچھا یہاں پر کسی چیز کی کمی نہیں کسی کو دھن کے امبار ہیں پھر بھی لوگ اتنے دکھے اس کا کیا کارن ہے گرنانک پاچھا کہہ لے گے مردانیاں رواب بجا پیار سے وہ لئے دھن گرنانک مردانیاں نے سوال کیا گرنانک پاچھا نے بانی اچھا رہے تھے کیا ہو جو لوگ دکھے تھے عط کے دکھے من تڑپ رہا ہے جل رہا ہے جیسے ہی بانی سنی کانوں میں بانی کی آواز پڑی من شانت ہو گئے بیٹھ گئے گرنانک پاچھا کے پاس جو بھی گزر رہا ہے آگے نہیں بڑھ پا رہا بیٹھ گیا ہزاروں کی بھیڑ جمع ہو گئے یہ سمچار اس کھنڈ کے راجہ کے پاس بھی پہنچا اس دیپ کے راجہ کے پاس راجہ بھی دوڑا چلا آیا اور آکر گرنانک پاچھا کے چرن پکڑ لے بھار سے وہ لیے دھن گرنانک پاچھا کہنے لگا سچے پاچھا اب خود نرنکار آئے ہو ہمارے پاس ہمارے دکھ دور کرو گرنانک پاچھا کے لگے راجن تیرے راجے میں کسی پدارت کی کمی نہیں دودھ کی ندیہ بہ رہے ہیں اس کے باوجود دکھی کیوں دھیان دینا ساتھ سنگجی بڑی کمحال کی بات ہے دودھ کی ندیہ بہ رہے ہیں پدارت بڑے پڑے ہیں ہر ایک کے گھر میں پھر ہی بھی دکھی کیوں تو راجہ نے کہا پاچھا پتہ نہیں کیا شراب ہے ہمارے راجے پہ کیا بات ہے ہر آدمی میں ایرخہ بھری پڑی ہے ایرخہ کسی کہتے ہیں ہر فیلڈ میں چاہے کوئی نوکری کر رہا ہو چاہے کوئی دکان داری ہو چاہے کوئی کوئی بھی فیلڈ ہو کیرتن کوئی لے لیجئے کوئی بھی فیلڈ لے لو کوئی اوپر ہے تو کوئی نیچے بیار سے وہ لیے دھن گرنانک کسی کو زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں کسی کو کم کوئی آگے ہے کوئی پیچھے کسی کا رتبہ اوپر ہے کسی کا نیچے اور جن کا رتبہ نیچے ہے وہ اوپر کے رتبے والوں سے ایرخہ کرتے ہیں بیار سے وہ لیے دھن گرنانک ایرخہ کرنے کا بھاو پورا سمئے اسی کوشش میں لگے رہنک کیسے اسے نیچے لائے بیار سے وہ لیے دھن گرنانک کہنے لگا پتہ نہیں کیا شراب ہے ہمارے نگر پر ہمارے راجے پر کہ ہر آدمی ایرخہ سے بھرا پڑا ہے اگر کوئی آگے بڑھ جاتا ہے تو سارا جیون اسی میں لگا دیتا ہے کہ وہ نیچے کیسے آئے اور دکھی رہتا ہے بیار سے وہ لیے دھن گرنانک گرنانک پاچھا کہنے لگے یہ جو ایرخہ کی اگنی ہے جس کے اندر جل جائے اس کا من تپتا رہتا ہے بیار سے وہ لیے دھن گرنانک دھن گرنانک تو راجہ نے سوال کیا پاچھا اگر ایرخہ کی اگنی اندر آ جائے من تپتا رہتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے بیار سے وہ لیے دھن گرنانک بھولے مارگ جنہیں بتایا ایسا گر بڑ پاگی پایا دھن ہے ہماری گرنانک پاچھا ایک ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں ہم بھولو بڑکو کو راستہ دکھا رہے ہیں ہمارا بھی یہی حالیں ساتھ سمجھ ہمارا بھی یہی حالیں دانس کئی بار کہہ چکا ہے کہ باہر کے دیش میں اگر پڑوسی کے پاس دو گاڑیاں ہوں اپنے پاس ایک تو آدمی کوشش کرتا ہے میند زیادہ کرو میرے پاس بھی دو گاڑیاں ہو جائے پر ہماری بھارت میں اگر پڑوسی کے پاس دو گاڑیاں ہیں ہماری پاس ایک تو آدمی کسی بابا کے پاس جاتے کہ جادو ٹونا کر اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے دھن گرنانک ہماری سوچ جتنی گر چکی ہے ہمیں اپنا کانا ہونا منجور ہے پڑوسی اندہ ہو جائے دھن گرنانک ہماری اندر بھی ایرخہ بری پڑی ہے ہماری دکان ہو سامنے دوسری دکان ہو اس میں گراغ زیادہ چلے جائیں آگ لگ جاتی ہے اندر بیار سے وہ لئے دھن گرنانک اور گرنانک پاشا کے بچن کے جس کے اندر یہ ایرخہ کی اگنی جل گئی چاہے سارے پدارت ہوں اس کے پاس پروپٹی ہو جائے داد ہو کھانے پینے کے بندار ہوں من تپتا رہے گا دکھی رہے گا اب راجہ پوچھتا ہے پاسچا اس کا علاج بھی تو بتا دو اگر بیماری بتا دی ہے تو تو گرنانک پاشا نے بڑے کمان کا جواب دیا میرے دھن گرنانک سچے پاسچا نے اب علاج بتایا کہنے لگے ایرخہ سے چھٹکارہ پانا ہے تو امرتویلے اٹھو اور واہی گروہ کا سمرن کرو دھیان دے نا یہاں پر راجہ اور گرنانک پاشا کے بھی سوال جواب ہوئے ہیں بڑے کمال کے گرنانک پاشا راجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جس کے اندر ایرخہ کی آگ جل جائے علاج ایک ہے امرتویلے اٹھے اور واہی گروہ کا سمرن کرو تو راجہ کہنے لگا پاسچا وائی گروہ کا سمرن کرنے سے ایرخہ کیا کیا لینا دینا امرتویلے اٹھ کر پیار سے وہ لئے دھن گرنانک اس سے ایرخہ کیسے دور ہو جائے گی تو گرنانک پاشا نے سمجھایا کہنے لگے جیسے جیسے امرتویلہ سنبھالو گے امرتویلے اٹھ کے واہی گروہ سمرن میں جڑو گے اب گن نکلنے شروع ہو جائیں گے گن پرویش کرنے شروع ہو جائے مت ہی بدلنی ہے نا شریشتی نہیں بدلتی درشتی بدلتی ہے پیار سے بھولیے دھن گرنانک من کو ہی بدلنا ہے نا جیسے جیسے امرتویلے اٹھ کر شنان کر کر واہی گروہ سمرن میں جڑو گے اب گن نکلتے جائیں گے گن پرویش کرتے جائیں گے اور خدا کی باتیں جو گہری باتیں ہیں جو پردے میں ہیں وہ سمجھ میں آنے شروع ہو جائیں گے خدا کے راز تو راجہ کہہے ناگا پاتھ شاہ کرو آپ کہتے ہو آج تا آج تا خدا کے راز سمجھ میں آنے شروع ہو جائیں گے پر یہ جو راز ہے ارخہ کا اس کا بھیج آج آپ آج ہی کھول دو ہمارے لئے پیار سے بھولیے دھن گرنانک ہم امرتے لئے اٹھیں گے اشنان کریں گے سمرن کریں گے پتہ نہیں کب جا کے ارخہ کی اگنی ختم ہوگی اور اب خدا کے راز کھلیں گے یہ ایک راز آپ ابھی کھول دو ہمارے پر ترس کرو تو گرنانک پاتھ شاہ نے سمجھایا کہنے کہ جیسے ہی سمرن کرو گے اس کا یہ راز تمہارے من میں بیٹھ جائے گا یہ بید کھل کر تمہارے سامنے آ جائے گا کہ جو بھی بڑا ہے ارخہ تو بڑے سے ہے نا اپنے سے بڑے سے ارخہ آدمی کس سے کرتا ہے جو اپنے سے بڑا ہو جس کے پاس ہم سے زیادہ ہو کسی بھی لیول پر ہو گرنانک پاتھ شاہ کہنے لگے یہ بھید جو نرنکار کے پردے کے اندر ہیں پردے سے باہر آ جائیں گے گیان میں آ جائیں گے سمجھ میں آ جائیں گے کہ جو بڑا ہے وہ بڑا اپنے آپ نہیں ہے اسے نرنکار نے بڑا بنایا ہے پہر سے وہ لیے دھنگر نانک یہ بات من میں بیٹ جائے گی اگر کوئی بڑا ہے وہ اپنی طاقت سے اپنی سمرتھا سے بڑا نہیں ہے اس کے کرپا سے بڑا ہے پہر سے وہ لیے دھنگر نانک نرنکار نے جسے بڑا بنایا ہے وہی بڑا ہے نرنکار نے جسے چھوٹا بنایا ہے وہی چھوٹا ہے ناکو مورک ناکو سیانا بانی کہتی ہے ہم کہتے ہیں نا یہ آدمی بڑا ہی سیانا ہے اس لئے اتنی ترقی کر گیا کیونکہ یہ بڑا سیانا ہے اور یہ پیچھے رہ گیا کیونکہ یہ مورک ہے بانی کہتی ہے نہیں ناکو مورک ناکو سیانا ورت ہے سب کچھ تیرہ بھانا پیار سے وہ لئے دھنگر نانک وہ مورک ہے جس نے جسے اس نے مورک بنایا وہ سیانا ہے جسے اس نے سیانا بنایا پیار سے وہ لئے دھنگر نانک تو ہم کسی کی نندہ کریں کہ یہ مورک ہے ہم مورک ہیں اور ہم اگر کسی کی اُستط کریں کہ یہ بڑا سیانا ہے تو بھی ہم مورک ہیں کیونکہ نہ وہ مورک ہیں نہ کوئی سیانا نرنکار نے جسے جیسا بنایا ہے ویسا ہے گرنانک پاشا کہنے لگے یہ بھید سمجھ میں آ جائے گا کہ جو بڑا ہے اسے نرنکار نے بڑا بنایا ہے اور جسے نرنکار نے بڑا بنایا ہے تو بھی بڑا مان لے پیار سے وہ لئے دھنگر نانک جسے نرنکار نے بڑا بنایا ہے تو بھی بڑا مان لے اس کی خوشی میں خوش ہو جا جیسے ہی اس کا بھانا مانے گا تیرے اندر ارکا کی اگنی ختم ہو جائے گی پیار سے وہ لئے دھنگر نانک دھنگر نانک کتنی بڑی قرァ کی گر نانک پاشا اتنا گہرا بھیج سمجھایا ساتھ سنگت جی اگر اس کی رضا میں رازی ہو جائیں گے من شانت ہو جائے گا کسی کو اگر نرنکار نے بڑا بنایا ہے تو وہ نرنکار نے بڑایا ہے وہ اپنی طاقت سے اپنی سمجھداری سے بڑا نہیں ہوا ہے اور جب نرنکار نے جسے بڑا بنایا ہے ہم کیوں نہ اسے بڑا مانیں دھنگر نانک دھنگر نانک دھنگر نانکار